بسم اللہ الرحمن الرحیم نو لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رمضان کا روزہ نئے رکھنا جائز ہے روزہ نہیں رکھیں گے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں البتہ بعد میں قضا روزہ رکھنا ضروری ہوگا مسئلہ آپ کو فتاوہ عالمگری میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو سات پہ فتاوہ شامی جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو انسٹ پہ مل جائے گا پوری ڈیٹیلز کے ساتھ نمبر ایک مرض کا ہونا یعنی بیماری کا ہونا اب بیماری معمولی بیماری نہیں ایسی بیماری کہ جس سے جان کے جانے کا خطرہ ہو جیسے مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہے سخت بخار ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے اور ڈاکٹر بھی ایسے سڑک چھاب ڈاکٹر نے ہو جو ماہر ڈاکٹر ہو وہ منع کر دے روزہ رکھنے سے یا زیادت مرض کا ڈاکٹر کہے کہ ہاں تمہاری طبیعت تو صحیح ہو کے آ رہی ہے روزہ رکھنا چاہوگے تو رکھ سکتے ہو لیکن اگر روزہ رکھوگے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی اس لئے روزہ ابھی مت رکھو بعد میں جب بالکل صحیح ہو جاؤگے تب روزہ رکھنا ہے تو ایک ہے مرض کا ہونا بیماری کا ہونا اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے دوسرا ہے زیادت مرض کا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تب جا کے روزہ نہیں رکھنے کی بھی اجازت ملے گی لیکن ہاں روزہ جو چھوڑ دیں گے روزہ معاف نہیں ہوگا ہاں روزہ بعد میں رکھنا پھر ضروری ہوگا یہ خیال رکھنا ہے انہیں نمبر دو حاملہ عورت کا ہونا یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو عورت یا بچہ دونوں میں سے کسی کو نقصان کا غالب گمان یعنی اتنا یقین ہو کہ اگر عورت روزہ رکھے گی عورت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ جو پیٹ میں ہے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ یقین کے درجے میں آ جائے یا غالب گمان زیادہ امکان ہو جائے ڈاکٹر کہے کہ ہاں زیادہ سے زیادہ مشہور اور معروف ڈاکٹر جو ماہر ڈاکٹر ہو وہ کہنے لگے کہ ہاں بہت نقصان ہو سکتا ہے اسی لئے مت رکھو وہ منع کر دے تو پھر حاملہ عورت کے لئے بھی روزہ نے رکھنے کی اجازت ملے گی البتہ بعد میں قضاء ضرور رکھے گی وہ بھی لیکن یہ اس وقت ہے جب نقصان کا غالب گمان ہو ورنہ اگر تھوڑا بہت نقصان تھوڑا سا نقصان کی بات ہو یا پھر نقصان نہ ہو اتنی طاقت اس کے اندر ہو کہ اس کو بھی نقصان نہیں ہو سکتا بچے کو بھی نقصان نہیں ہوگا ہٹی کٹی ہے اور موٹی تازی ہے طاقتور عورت ہے تو پھر اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہوگا وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی نمبر تین دودھ پلانے والی عورت کا اس کے لئے بھی روزہ نے رکھنے کی اجازت ہے ہاں اگر یہ بچے کو دودھ پلائے گی اور دودھ پلانے میں اس کو اگر روزہ رکھے گی تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے تب بھی اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہوگا لیکن ہاں اگر خطرہ ہے جیسے دودھ پلائے یہ چھوٹے سے بچے کو اور اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا دودھ سوک جائے گا بچہ پھر پینے کے لئے رونے لگے گا بچے کو دکت ہو سکتی ہے اگر یہ اندیشہ ہے غالب گمان ہے تو پھر روزہ نہیں رکھے گی کوئی بات نہیں لیکن بعد میں قضا کرے گی لیکن اگر ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے بلکل تازی ہے اور بلکل طاقتور عورت ہے روزہ رکھنے سے بھی دودھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی بچے کو کوئی دکت نہیں ہوگی اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہوگا نمبر چار حیز یا نفاث کا ہونا اس حالت میں روزہ بھی حرام ہے روزہ نہیں رکھ سکتے مہواری کے حالت میں عورت ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے اس حالت میں ہو تو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے لیکن البتہ بعد میں قضا روزہ رکھنا ضروری ہوگا نمبر پانچ شیخ فانی کا ہونا یعنی خسد بڑھا جی سے کہتے ہیں بہت زیادہ عمر ہو جائے آدمی بستر سے اٹھنے پائے اتنا بڑھا ہو جائے یا بڑی ہو جائے عمر بہت زیادہ ہو جائے جس سے لوگ دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ تو بالکل قبر میں پیر لٹکایا ہوا ہے اتنی زیادہ عمر ہو جائے اس کے لئے بھی روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے البتہ اگر بعد میں کبھی طاقت آ گئی تو روزہ رکھے گا لیکن طاقت تو آنی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو بہت زیادہ عمر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ فدیہ آدھا کرے گا اگر طاقت آ جائے تو روزہ رکھے گا طاقت نہیں آئے تو پھر فدیہ آدھا کرتا رہے گا اور اگر فدیہ آدھا نہیں کر پاتا ہے تو پھر موت سے پہلے پہلے اس کو وسیعت کر کے جانا ضروری ہوگا بہر کیا کہ الگ مسئلہ ہے نمبر چھے جنون کا وہ بےہوشی کا ہونا یعنی کوئی پاگل ہو جائے مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو پاگل ہو جائے اس سے بھی روزہ اس وقت رکھنا ضروری نہیں ہوگا اسی طرح بےہوش ہو جانا اس وقت بھی اس کے لئے روزہ نہیں ہے البتہ بعد میں قضاء ضروری ہے ان کے لئے نمبر سات اکراہ کا ہونا یعنی ڈر جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو قتل کر دوں گا تجھے مار دوں گا جان جانے کے خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لئے بھی روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا البتہ بعد میں جب موقع ملے گا تو پھر وہ آدمی بھی قضاء کرے گا نمبر آٹھ مسافر کا ہونا چاہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو جیسے سوا ستتر کلومیٹر کے کسی کا سفر ہو جیسے کلومیٹر کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیاسی کلومیٹر دو سو چھے نوے میٹر اگر اتنا لمبا کوئی سفر کر رہا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس کے لئے روزہ نے رکھنے کی اجازت ہے لیکن اس میں بہت تفصیل ہے بعد میں قضاء تو کرے گا لیکن اس میں اور بہت زیادہ تفصیل ہے انشاءاللہ اس کے لئے مستقلی ویڈیو میری آئے گی نمبر نو نمبر نو بھوک پیاس سے بیتاب ہو جانا یعنی روزہ رکھا ہوا تھا اور اتنی جو ہے پیاس کی شدت ہو گئی بھوک اتنی تیز لگی کہ اگر کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو مر جائے گا یعنی موت کا اندیشہ ہو مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لئے بھی روزہ اس وقت نے رکھنے کی اجازت ہو جائے گی البتہ بعد میں پھر وہ قضا کرے گا یہ نو ایسے افراد ہیں جن کے لئے روزہ رمضان کا روزہ نے رکھنے کی اجازت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں